موت کے وقت کے عجیب و غریب مناظر جو سانستانوں نے معلوم کر لی اردو قبر کے معزز دوستو آج سے تقریباً 27 سو سال پہلے یعنی 300 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب ایک جنگ کے دوران ایر نام کا ایک یونانی جنگ جو مارا گیا اور اپنے وطن پر قربان ہو گیا یہ جنگ کئی دن تک چلتی رہی اور ایر کی لاش دس دن تک میدان جنگ میں پڑی رہی دسویں دن جب اس کی لاش میدان جنگ سے ملی تو حیرت انگیز دور پر دس دن گزرنے کے پاوجود اس کی لاش پر گلنے سڑنے کے کوئی آثار نہیں تھی اور نہ ہی اس کے جسم سے کسی بھی قسم کی کوئی بدبو آ رہی تھی مذہبی رسومات کے بعد جب اسے دفنانے کا وقت نزدیک آیا تو اچانک اس کے تابوت میں حرکت پیدا ہوئی اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایر دوبارہ زندہ ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا لوگوں نے اسے دیوتاؤں کی کارستانی سمجھا البتہ ایر نے لوگوں کو بتایا کہ وہ یہ دس دن جنت اور جہنم کے نظارے دیکھتا رہا ہے بکاول اس کے جب وہ مر گیا تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر اسی دنیا میں کسی بہت ہی دور دراز علاقے میں چلی گئی اور وہاں پر جا کر اسے مزید بلندی پر اٹھایا گیا یہاں تک کہ اسے آسمانوں پر بادنوں کے درمیان دو دروازے نظر آئے جب وہ دونوں دروازے اس کے سامنے کھلے تو ایک دروازے کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ تھی اور دوسرے دروازے کے اندر سے جنت کا منظر نظر آ رہا تھا جب جنت کا دروازہ کھلا تو اسے اس کے اندر خدا بیٹھا ہوا نظر آیا اور اس خدا نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا ایر جنت کے دروازے میں داخل ہو گیا اور بہت دن وہاں پر رہا اور کچھ ہی دنوں بعد اسے بتایا گیا کہ اسے میز یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا اور اب اس کا دنیا میں دوبارہ جانے کا وقت نزدیک آ چکا ہے ایر کا کہنا تھا کہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کیسے واپس آیا اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابھی میری آنکھ کھلیے ناظرین یہ اتنا حیرت انگیز منظر تھا کہ تاریخی طور پر اس کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا گیا اور یہ اپنے ریکارڈ کی وجہ سے ایک سچا واقعہ لگتا ہے دنیا بھر میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو موت کے وقت کے تجربات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان میں سے سب کو ہی تقریباً ایسے ہی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہیں یہ تمام واقعات اس سے پہلے سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج سے دو سو سال پہلے سائنسدانوں نے ایک ایسا تجربہ کیا کہ انہیں ان واقعات کی سائنسی توجیح بھی مل گئی اور آخر انہیں ماننا پڑا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا نہیں یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے تو آئیے آپ کو اس تجربے کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے سائنسدانوں کو موت کے وقت کے حالات کے بارے میں علم ہوئے پیارے دوستو دو سال پہلے یعنی فروری دوہزار پائیس میں کینیڈا میں ایک ستاسی سالہ شخص کو ہسپیٹر لائے گئے وہ شخص میرگی کا مریض تھا اور اسے رہ رہ کر دورے پڑ رہے تھے اس کے دماغ کی حالت کو جانچنے کے لیے ڈاکٹرز نے اس کے سر کے ساتھ الیکٹروگرام یعنی ایجی لگایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کے دماغ میں کون سی ایکٹیویٹی چل رہی ہے ابھی الیکٹروگرام لگا کر اس کے دماغ کا جائزہ ہی لیا جا رہا تھا کہ اسی طرح کے ایک اور دورے کے دوران اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مریض اسی حالت میں فوت ہو گیا اس کی موت کے وقت بھی اس کے سر کے ساتھ الیکٹروگرام لگے ہوئے تھے اور اس کے سر کی مکمل سکیننگ کمپیوٹر سکرین پر دکھائی دے رہی تھی سائنسدانوں اور ڈاکٹرز نے مشاہدہ کیا کہ اس شخص کا دل بند ہونے کے کئی منٹ بعد بھی اس کے دماغ میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی رہی اور دماغ کے مختلف حصوں میں ایک دم سے نیوران سگنل میں بہت بڑا برس دیکھنے میں آئے یعنی نیورانز ایک دم سے ہائپر ایکٹیو ہو گئے اور پھر چند منٹ کے اندر اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سب کے سب نیورانز موت سے ہم کنار ہو گئے اور اس کا دماغ بھی مر گئے اس سے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ موت کے وقت انسان کا دماغ ایک طرح کے فلش بیک میں چلا جاتا ہے یہ اندازہ دراصل انسانی دماغ میں چلنے والی پانچ مختلف قسم کی لہروں کی مدد سے لگایا گیا تھا انسانی دماغ میں موجود یہ پانچ مختلف قسم کی ویوز کونسی ہوتی ہیں اور نیورانز کا ان سے کیا تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین انسان کے دماغ میں آسطن تقریباً چھاسی بلین نیورانز ہوتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں اور ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے ایک سنگل نیوران کا پیدا کیا ہوا الیکٹرک سگنل بہت کمزور ہوتا ہے البتہ جب سینکڑوں لاکھوں نیورانز آپس میں مل کر ایک جیسا سگنل پیدا کرتے ہیں تو اس سگنل کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جب ہم اس جانب دیکھیں تب بھی ایک وقت میں لاکھوں نیورانز ایکٹیو ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے سائنسدان ای جی یعنی الیکٹروگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دماغ کے کس حصے میں نیورانز کی ایکٹیویٹی کیسی ہے جونکہ دماغ کے مختلف حصے مختلف کاموں کے لیے بنے ہیں تو اسی وجہ سے ہر حصے کے نیورانز کی پیدا کی ہوئی الیکٹریکل ویوز کی لیند فریکوینسی اور اس کا ایمپلیٹیوڈ بلکل مختلف ہوتا ہے ان تمام ویوز میں الفا ویوز، بیٹا ویوز، ڈیلٹا ویوز، ٹیٹا ویوز اور گیمہ ویوز شامل ہیں ان تمام ویوز کی فریکوینسی مختلف ہوتی ہے اور ان میں گیمہ ویوز کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہے جو چوالیس ہرٹس تک ہوتی ہے جبکہ سب سے کم فریکوینسی ڈیلٹا ویوز کی ہوتی ہے جو تقریباً چار سے لے کر آٹھ ہرٹس تک پیمائش کی گئی ہے یہ تمام کی تمام ویوز مل کر ہمارے دماغ کی کارکرگی کو ممکن بناتی ہیں اور ہمیں اپنے دماغ سے مختلف کام لینا سکھاتی ہیں جن میں سونے سے لے کر فیصلے کرنا، کوئی بھی کام کرنا کچھ نیا سیکھنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں شامل ہیں موت کے وقت یہ تمام کی تمام ویوز ایک دم سے بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں حالانکہ اگر عام زندگی میں کوئی ایک خاص قسم کی دماغی لہر یعنی ان تمام ویوز میں سے کوئی ایک قسم کی ویوز زیادہ ہاوی ہو جائے تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مثال کی طور پر اگر ڈیلٹا ویوز بہت زیادہ ہو جائیں تو پورے دماغ پر قبضہ کر لیں تو انسان کومہ میں چلا جاتا ہے حالانکہ یہی ڈیلٹا ویوز ہمیں سونے میں مدد کرتی ہیں یعنی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک ویوز کی زیادتی سے پورا دماغ کام کرنا پند کر دیتا ہے البتہ موت کے وقت ان تمام ویوز کا ایک دم سے بہت ہی زیادہ ہو جانا اور پورے دماغ میں پھیل جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دماغ اپنی مکمل میموری کو ریورس کر کے ریوائن کر رہا ہے اور مرتا ہوا انسان اپنی پوری زندگی کو الٹی ترتیب میں دیکھتا ہے یعنی سب سے زیادہ حالیہ موقع کی یاد اسے سب سے پہلے آئے گی اور بچپن کی یاد سب سے آخر میں آئے گی یوں جیسے جیسے اس کی یادیں اس کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ نیورانز مرتے چلے جاتے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرتے وقت ان تمام نیورانز کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ساری زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی میموریز سیو کی ہوں وہ اپنی اپنی میموریز کو سامنے لاکر مرتے چلے جاتے ہیں اس طرح کے تجربات ان انسانوں پر کرنے کی کوشش کی گئی جو موت کے قریب لیکن ان میں سے بہت سارے تجربات مختلف حالات و واقعات کی وجہ سے ناکام ہو گئے اس میں بجا یہ ہے کہ انسانوں کی موت کے وقت کا تائیون نہیں کیا جا سکتا کہ آخر انہیں موت کب تک آئے گی چاہے وہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ دوستو قانونی طور پر انسانوں کو زبردستی موت کا شکار بھی نہیں بنایا جا سکتا اس لیے اس مقصد کے لیے چوہوں کا استعمال کیا گیا اور چوہوں کے دماغ سے الیکٹروگرام منسلک کر کے انہیں زہر کا انجیکشن دیا گیا اور پھر مرتے ہوئے چوہوں کے دماغ کی سکیننگ حاصل کی گئی اس سے معلوم ہوا کہ مرتے ہوئے چوہوں اور انسانوں کے دماغ کی سکیننگ بلکل ایک جیسی ہوتی ہے اور تقریبا ہر جاندار کوئی مرتے وقت ایک جیسا ہی تجربہ حاصل ہوتا ہے موت کے وقت پورا دماغ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی ویوز پورے دماغ میں پھیل جاتی ہیں یہ تجربہ ایسا ہے جیسے آپ ایک بہت بڑی سرنگ میں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور آپ کی پوری زندگی کے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے ایک بڑائی زبردست قسم کا فلیش بیک پیدا ہوتا ہے جو باہر سے تو کسی کو نظر نہیں آسکتا لیکن ہمارا دماغ اسے دیکھ سکتا ہے اور ہمیں باور کرواتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس مکمل طور پر نور پھیلا ہوا ہے یہ یادوں کا فلیش ہوتا ہے جسے انسان نور سمجھتا ہے اور اس ساری کیفیت سے واپس آنے والے انسان بھی اس کو نور ہی بیان کرتے ہیں اور اسے خدای نور کا نام دیتے ہیں البتہ اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانی دماغ ایک بہت پیچیدہ چیز ہے جسے فلحال سمجھنا بہت مشکل ہے